ایک بڑا حصہ اس کتاب کا وہ آدابِ رسالت کی توہینوں پر مشتمل ہے اور اس میں یعنی اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی توہید بیان تب ہوتی ہے جب توہینِ رسالت ہو اور یہ وصف ان کا اتنا اتنا اجاگر ہو چکا ہے یہاں تک کہ شائرِ مشرق ڈاکٹر محمد اقبال جو ہے جب مسلسل ان کی بمباری دیکھی کہ نماز میں رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کے بارے میں جو ان کی تقریریں تھیں وہابیوں کی دیوبنیوں کی اور ادھر بخاری شریف میں ہے کہ بار بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تصورِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں نماز میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کرتے ہیں اور اس کے بہت سے حوالاجات موجود ہیں تو اقبال نے پھر بڑے غصے میں یہ کہا یہ بانگے درا میں جو میرے پاس نسخہ ہے دو سو پندرہ صفحہ اقبال کہتا ہے ستوتِ توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی ستوت کہتے ہیں دب دبا روب ستوتِ توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی وہ نمازِ ہند میں نظرِ بریمن ہو گئی ستوتِ توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی وہ نمازِ ہند میں نظرِ بریمن ہو گئی کہ اصل نمازیں تو تھی توحید کی داگ بٹھانے کے لیے لیکن چلتے چلتے جب وحبیت کی ہتھے چڑی ہے نمازیں اور اسماعیل دیلوی کے جو تصورات ہیں وہاں نماز پہنچی ہے جس میں انہوں نے گائے گدے کے خیال کو تو جائز قرار دیا بیوی کے خیال کو جائز قرار دیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس خیال کے بارے میں انہوں نے بدگمانیاں کی توحینے کی تو اکبال کہتا ہے کہ ستوتِ توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی وہ نمازِ ہند میں نظرِ بریمن ہو گئی بریمن کی نظر بن گئی ہیں بریمنی نمازیں ہیں یعنی اصل توحیدی نمازیں ان کی نہیں رہی ان کی نمازیں بریمنی نمازیں بن گئی کہ انہوں نے سارا جو کنسپٹ تھا توحید و رسالت کا اس کو آگے آکے اپنے اپنے انداز میں ماذا اللہ اس کو تبدیل کیا ہے موسیقی موسیقی